السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ہرشی محمود پیجن امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے یہ بچوں کی ٹریننگ کی ویڈیو ہے ان کو تقریباً دو ہفتے ہوگئے میں میں نے باہر نکالا ہوا ہے صرف میں ان کو باہر نکال لیتا ہوں اور ان کو میں تنگ نہیں کرتا تو ابھی تک بچے زائیں کوئی نہیں ہوا ایک بچہ زائیں ہوا ہے باقی سارے مجود ہیں یہ اپنی مرضی سے کچھ اکرب گیا ہے جو لگاتا ہے لگاتا ہے نہیں تو میں ان کو ڈرا کر نہیں اڑا رہا اسے ہم یہ دیکھیں کوئے بیٹھ ہیں تو آج فرس ٹائم ہے کہ میں ان کو خود سے اڑاؤں گا آج دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آج میں ان کو اڑاتا ہوں ساتھ میں یہ نیا کبوتر بھی میں نے چھوڑا ہے بڑا کبوتر ہے دو بچے ہو دیکھیں وہ پیچھے جو ہیں جال کے دو یہ بیک پر بیٹھے ہیں باقی یہ بچے اوپر ہیں کچھ ابھی بہر بھی نکالنے والے ہیں تو آج میں جو فرس ٹائم ہوں یہ نکال کے ان سب کو تو خود ڈراؤں گا دیکھوں گا اڑتے ہیں چلے ان کو میں اڑاتا ہوں لیں جی یہ وہاں سے میں ان کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہوں ایک ہاتھ میں میرے کیمرہ دوسرے ہاتھ سے ڈرانا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے میں موبائل کو سٹینڈ پہ لگا لیتا ہوں پہلے پہ سٹینڈ پہ لگانے کے بعد جو ہے نا میں ان کو ڈرا کے اڑاتا ہوں اب اس چھر زلٹ ملے گا تھوڑا سا لے جیئے میں نے موبائل جو ہے نا یہ میں نے سٹینڈ پہ لگا دی ہے اور اب میں ان کو اڑاتا ہوں زلٹ hammer یہ میں نے سارے بچے کافی سارے اوڑ پڑے ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے دیکھیں سامنے سے آ رہے ہیں تو یہ کافی اوڑ پڑے ہیں بٹ ابھی جو ان کے اندر ایک ڈر مجود ہے یہ اوڑ نہیں رہے صحیح طرح سے ان کو اڑانے کی میں نے تو پوری ٹرائی کی ہے پر اوڑے نہیں ہے ٹھیک ہے پس ڈی ہے دیکھیں یہ بچے بیٹھ رہے ہیں ادھر سے یہ ایک بوتہ دیکھیں یہ آ رہے ہیں وہ ایک وہ پیچھے اوپر بھی چلا گیا ایک یہ اس طرح یہ دیکھیں نیا بچے یہ پھر رہے ہیں ڈرہ ڈرہ سا سیما سیما یہ دیکھیں چیلیں بھی کافی ساری آ گیا یہ چپڑا بچے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ڈا ہے بلکل چھات کے اوپر گلائی میں یہ دیکھیں یہ بیٹھ رہا ہے تو اس طرح سے جو ہے اوڑے نہیں سہی طرح سے ابھی میں تھوڑی دے بار ان کو دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں یہ اوپر دیکھ لیں کہ تھوڑے سے اڑے ہیں بس کبوتر کچھ زیادہ نہیں اڑے کچھ لمبے بھی ہو گئے ہیں بچے وہ دیکھیں وہ پیچھے جا رہا ہے جسنا وہ دیکھیں وہ پیچھے کو جا رہا ہے وہ وہاں سے آ کے بیٹھے گا تو اسی طرح سے ہم رسک لیں گے ان کو اڑائیں گے تو یہ اڑیں گے ابھی چیلیں بھی بے شماری آ گئی ہیں اچھا یہ ایک فیک ٹیک ادرتی کہ جب بھی ہم کبوتر اڑاتے ہیں تو چیلیں صاحب میں خود بخود ہی آ جاتی ہیں پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں بھر علاج آتی ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں میں آپ کو دکھا بھی دیکھتا ہوں چیلیں یہ نئے بچہ دیکھیں جی پہلی دفعہ اوڑا اور اسمان پکڑ رہے ہیں جیسے جیسے ہی آتے جاتے ہیں نیچے میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں کہ یہ آکے بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے ہیں کچھ زائیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جو بھی سین ہیں وہ سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ دیکھیں جی یہ بچے اڑ رہے ہیں آج فرسٹ ڈے ہیں ان کی ٹریننگ کا کہ ان کو اڑایا ہے پہلے بس کھول کے ان کو چھوڑ دیتا تھا میں اڑاتا بگیتا نہیں تھا بس ان کو کھول کے تو ایسے ہی چھوڑ دیتا تھا آج پہی دفعہ اڑایا اور یہ سمان میں اڑ رہے ہیں بہت خوبصورت ڈے ہیں مزہ آ رہا ہے یہ لائٹ لگی جو سامنے دیکھیں جی بچے ماشاء اللہ اوپر کافی نکل گئے ہیں ایک چپڑا بچے جو ہے وہ دیکھیں جی وہ پہلی دفعہ ہی اڑا ہو رہا ہے یہ آدے میں چلا گیا ہو رہا ہے وہ کمیرے میں بلکل چھوٹا چھوٹا سا آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ چیلوں کے پاس تو یہ نیچے جسنا جسنا آتی ہیں آئی جاتی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی میں دیکھتا ہوں اور کوئی اگر ادھر آدھر ہوا تو اس کو میں چھیل لگا کے تو بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں دیکھیں جی دوستو یہ اوڑیاں کو بھوٹر میں نیچے آگئے ہوں اب میں ان کی پرواز کو تھوڑا انجوائے بھی کر لیا جائے یہ دیکھیں جی یہ اوڑیاں یہ نیچے سے بھی میں نے کھول دی ہیں اور وہ اوپر والے کو بھوٹر وہ آپ کے سامنے ہیں وہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے نظر آ رہی ہوں گے یہ دوباز بھی میں نے کھول دیا ہوا اس کو بھی میں نیچے سے بڑھانا شروع کر دیا یہ براؤن بچہ ہے ایک اور وہ چپڑا بچہ جو میں کہہ رہا تھا وہ دیکھیں جی یہ میں زوم کرتا ہوں تھوڑا آپ کو نظر آئیے دیکھیں جی یہ اوڑ ہے ابھی تک ہے تو چھت پر یہ کوئی دور نہیں ہوا چھت کے اوپر ہی گڑے کاٹ رہا تو انشاءاللہ امید ہے کہ جال کے اندر میں نے کوئی کبھوٹر نہیں ڈالا ہوا کیونکہ جال کے اوپر اتنا زیادہ بیٹھا ہوا کبھوٹر کہ میں کا جال کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ آ رہے ہیں جی کبھوٹر یہ بڑی مادی ایک چھوڑیاں نہیں لگانے کے لیے وہ اوپر پھر بچہ آ گیا جی وہ دیکھیں ایک اس کے ساتھ اوپر دو ادھر کو پھر رہے ہیں ایک میرا کبھوٹر وہ پیچھے چھتوں پہ جا کر بھی بیٹھ گیا ہے بٹ کوئی نہیں آجے گا انشاءاللہ وہاں سے اڑے گا تو آئی جائے گا میں نے ان کے ساتھ کوئی پرانہ کبھوٹر نہیں اڑایا اپنا جن کو کہتے ہیں پرانہ لگاوا کبھوٹر وہ میں نے ان کے ساتھ ابھی مکس نہیں کیا وہ بھی مکس کروں گا پر اگلی پھرتوں کے اندر ابھی نہیں کیونکہ ابھی تو ان کے پکا کرنے کا ہے کہ یہ پکے ہو جائیں ایک دو دو چکر لگائیں یا 5-10 منٹ جس نے بھی اڑنا ہے جس راں بھی اڑ کر بیٹھیں یہ جس راں ہی نیچے آتی ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جب یہ بیٹھنے کی پوزیشن بھی آتی ہیں کہ یہ بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے ہیں امید تو بہت ہے کہ انشاءاللہ سارے واپس آ جائیں گے تو دوستو دو بچے جو ہیں وہ اوپر رہ گئے ہیں ایک یہ بیٹھ کے ایک تو ابھی یہ دیکھیں جی اور دوسرا یہ اڑڑا ایک یہ دیکھیں جی یہ بیٹھا ہے اس نے آدھا گھنٹہ اڑ کے بیٹھا ہے یہ پر پھینکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ بیٹھ گیا اور ایک یہ اڑڑ ہے اس کے علاوہ بھی ایک اور ہے بچے وہ تھوست ادھر آدھر ہو گیا وہ دیکھیں جی یہ لمبا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا کب اترہ ساتھ میں ہی میں نے کھولا ہے کہ اس کو دیکھ کے تو آجائیں بچے تو وہ لمبا ہو رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے تو امید تو ہے آجائے گا باقی وہ دیکھیں جیو بچے یہ کبوں نے تو بہت تنگ کیا ہوا ہے یہ کوئی کبوں کا علاج کرنا پڑے گا انہوں نے پورا دن جال کے اوپر ڈیرہ ڈالا بہت بسیرہ کیا ہوا ہے بس پورا دن انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے تو اسی ہی ہے ایک بچے جب بیچ میں سے مسنگ ہے جو نظر نہیں آرہا ابھی آگیا تو میں آپ کو پتا دوں گا اپ ڈیٹ دے دوں گا اگر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں تو یہ جسرا ہی بیٹھتا ہے یہ بیٹھنے کی پوزیشن میں آتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو بھی آدھا گھنٹے سے اوپر اب ٹائم ہو گیا تو یہ کس طرح کب بیٹھتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں یہ دوستو یہ بچہ بھی آگیا تقریبا کوئی چاریس منٹ اڈنے کے بعد یہ دیکھیں یہ بیٹھ جائے گا اور یہ بیٹھتا ہے بیٹھتے اس نے یہ گیڑا لے لیا اتر سے امید تو ہے یہ بیٹھ جائے گا جلدی اس گیڑے کے اندر تھیلنے جی یہ فرمیشی ویڈیو ہے کیونکہ دوستوں نے کہا تھا کہ عاشم بھائی جو آپ بھنا ٹریننگ کی ویڈیو بھی لگا ہے تو میں نے کہا چلی وہ بھی بنا دیتے ہیں آپ کے لیے ایک بچہ نہیں آیا اگر وہ آ گیا تو میں آپ کو کسی اسی ویڈیو میں آ جا آ گیا تو دے دوں گا نہیں تو نیکس ویڈیو میں آپ کو پتا دوں گا کہ کیا بنا ہے کیا نہیں بنا یہ بیٹھ نیرہ جی ہے گیڑے میں نزدیک آتا ہے بیٹھ نیرہ در جاتا ہے پھر پاس آتا ہے اور آ کے پھر چلا جاتا ہے تو یہ دیکھیں اب بھی بھی نہیں بیٹھا یہ دیکھیں یہ ڈر ہے اس کو کہتے ہیں بچوں کا ڈر یہ ایسا ایسا فرمات کے ساتھ ختم ہوگا جس طرح سے اڑتے جائیں گے ان کے اندر سے یہ ڈر ختم ہوتا جائے گا میں نے جال میں کبھتر نہیں کھولے حالانکہ جال کے اندر کبھتر کھولنے چاہیے جب بھی آپ نئے بچے چھوڑیں تو جال کے اندر کبھتر آپ کے ضرور ہونے چاہیے میرے کیونکہ جال کے اوپر اتنے سارے بیٹھے میں ہیں تو میں نے اس کے لئے مناسب نہیں سمجھا کہ ان سب کو بھی نکالوں یہ اب بھی بھی نہیں بیٹھا جی یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے کرتے ہیں بچے جو نئے ہوتے ہیں ان کے پاؤں نہیں لگتے ہیں پاؤں نہیں کھولتے ہیں ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے تو وہ ڈر کی وجہ سے وہ ایسے کر رہا ہے اور دوسرا لما بچے ہوئے وہ اس نے ٹاؤں پر بیٹھنے کی دو تین بار کوشش کی اور اس نے ٹاؤں پر بیٹھا نہیں گیا پھر لما ہو گیا تو اگر آتا ہے تو دیکھتے ہیں یہ بچہ یہ بھی تھوڑا سا کر رہا بیٹھ نہیں رہا یہ دیکھیں پھر ساتھ سے گودھر گیا اس کے اندر ایک خوف ہے یہ جنگلی کا بودھتا رہا ہے وہ سیدھا ہو گیا اس کے ساتھ سا دیکھیں اپنا بچہ پیچھے 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 یہ میرے گھر کا بچہ ہی ہے سارے ہوم بریڈ ہی ہیں جن میں باہر سے کور ہی چھوڑے ابھی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے اوپر ہو گیا دیکھیں انچا ہو گیا کافی سارے بچے نکلے میں ہیں تو ان کو بھی میں انشاءاللہ چھوڑوں گا باہر سارے بھی ان کے ساتھ ہی ملا دوں گا کیونکہ سردیوں میں میں فل سردی ہو جاتی ہے تو بریڈ نہیں کرواتا کیونکہ بہت سردی کے اندر مجھے نہیں سوٹ کرتی بچے جو اکثر مر جاتے ہیں یا کوڑ بند ہو جاتے ہیں نہیں تو اٹھنڈ سے مر جاتے ہیں تو بہت اچھا سردی میں میں بریڈ کو پریفر نہیں کرتا تو یہ بچہ جس میں بیٹھتا تو میں آپ کو بیٹھتے ہوئے اس کو جائے یہ آگیا اور یہ بیٹھائی یہ دیکھ لیں یہ بیٹھ گیا بلکل موں ابھی اس میں دیکھے کھولا ہوا سانس لے رہا یہ دیکھیں یہ اس میں پر پھینکے میں یہ بچہ جنہ اب بھی آ کر بیٹھ گیا تو یہ اڑا ہے 35 چلیس منٹ اڑا بہت اچھا اڑا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے گا اس طرح کی اور ویڈیو بھی میں آپ کے لئے لے کر ہوں گا شکریہ